بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں لال خان ہوں آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عمران خان کے گھر کی بگنگ ہو رہی ہے اس کو ڈی بگ کیا جا رہا ہے پہلے اس پورے گھر کو ڈیوائزز لگا کے بگ کیا ہوا تھا جو بھی عمران خان اپنی کرتا تھا بات چیت وہ ریکارڈ ہوتی تھی جس کے ثبوت پچھلے دن وہ آپ نے خود دیکھ لیئے ہیں کہ ہر آئے دن آڈیوز لیک ہر آئے دن آڈیوز ٹوٹا فیکٹری لگی ہوئی تھی جس میں بن بن کے بس باہر آ رہی تھی ارے بھائی ابھی بچے بچے کو پتا ہے اتنی ڈیوائزز آ گئی ہیں اتنی سافٹ ویر آ گئے ہیں کہ یہ چیزیں بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے ہر بندہ ہی بنا سکتا ہے پچھلے دنوں عمران ریاض نے اس کا باقتہ ثبوت دیا اس کے باوجود بھی کوئی پیچھے ہٹنے کو تیاری نہیں ہے اصل میں کہانی یہ نہیں ہے اصل میں یہ کہانی ہے کہ کوئی کسی کو طاقتوار دیکھنا ہی نہیں چاہتا ان کو پتا ہے کہ عمران خان اسٹم بہت طاقتوار ہے اگر وہ آ گیا تو پھر کسی کی خیر نہیں ہے کسی طریقے سے اس کو روکو اس کو نہیں آنے دینا کیونکہ عمران خان کو بھی پتا چلا کہ بھئی آپ کی خبریں وہاں تک پہنچ رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ اگلا لاحے ملتیار کرتے ہیں آپ کی انہی باتوں کو سن کر آپ کا پلان سن کر وہ اگلا لاحے ملتیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پورے زمان پار کو ڈی بگ کیا جا رہے ہیں ٹی میں پہنچ گئی ہیں اس کو ڈی بگ کر رہے ہیں مکمل طریقے سے اصل میں یہ لوگ چاہتے ہیں کیا ہیں سمجھ کی بات تو یہ نہیں آتی کہ ابھی تک ملک کے یہ حالات ہیں اس کے باوجود بھی کوئی بندہ پیچھے ہٹنے کو تیاری نہیں ہے وہی سلسلے شروع آڈیو لی کر دو ابھی پچھلے دنوں بھی عمران خان کی کتنی اپنا گندی فہش آڈیوز لی کی گئی ابھی شروع شروع میں انہوں نے جب وہ وزیراعظم تھے تب بھی اس کا گھر بگ تھا ڈیوائزز لگی ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ نوکر بھی پکڑے گئے تھے عمران خان نے ان کو چھوڑ دیا ان کو ڈرا کر ان کو دھمکا کر ان کو پیسے کی لالج دے کر یہ اپنا ڈیوائزز لگائی جا رہی تھی زمان پارک میں بھی اس طرح ہی تھا ادھر بھی ڈیوائزز لگائی ہوئی تھی جس سے وہ ساری اپنا معلومات سن رہے تھے اس لیے عمران خان نے فیصلہ کیا کہ بھی اس کو ڈیپ بگ کرایا جائے اور کوشش وہ کرتے ہیں کہ اپنے جو سینئر پارٹی کے لوگ ہیں ان کا بھی موبائل اندر نہیں جاتا شاہ محمود قریشی ہو گئے یا اپنا اسد عمر ہو گئے یہ جو پہلے نمبر کی لیڈرشپ ہے وہ بھی بغیر موبائل کے اندر جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ تو باز نہیں آنے والے ان کا تو اپنا سسٹم لگا ہوا ہے برحال ابھی وہ ڈی بگ کیا جا رہا ہے پورا ہاؤس اور انشاءاللہ یہ جلدی سلسلہ ختم ہوگا اور دوسرا جو اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے جو آپ نے تھمنیل میں بھی دیکھا ہوگا وہ یہی تھا جو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے گورنر صاحب نے اپنی پنگے بازی کی ہوئی تھی اس کا بھی الٹا ہو گیا اب اسپیکر نے صدر صاحب کو خاطر لکھ دیا کہ جی یہ دیکھیں آئین کے بغیر غیر آئینی کام کر رہے ہیں آپ اس کے خلاف ایکشن لیں اب گورنر صاحب کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ ابھی میں اپنی جان کیسے چھڑا ہوں کیونکہ اگر صدر کیا پاس اختیارات ہیں کہ وہ ان کو ہٹا بھی سکتے ہیں اس لیے جرانہ سنولہ کی دھم کیا تھی ہم یہ کر دیں ہم وہ کر دیں گے ہم بس اپنا اپنا وزیریل ہاؤس کو سیل کر دیں گے وہ ساری باتیں ادھر کے ادھر آئے گی جی رات بارہ بجے ڈیٹ گزر جائے ڈیٹ چینج ہو جائے تو پھر ہم کریں گے گورنر صاحب نوٹیفکیشن جاری کر دیں گے سائن کر لیا ہے یعنی کہ درانہ دمکانہ جو ان سے بلیک ملک ہو سکتی تھی وہ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ان سے ہوا کچھ نہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے یہ قدم اٹھایا تو جو ہمارے ساتھ ہوگا ابھی ان کے وہ گلے میں پڑ گئی یہ چیز ابھی گورنر صاحب بھاگ رہے ہیں کہ بھی میری جان چھڑواؤ کسی طریقے سے لیکن ابھی تک وہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے لیکن پی ٹی آئی والوں نے اور کاف لیگ والوں نے اپنے پارلیمانڈی اجراس بلا ہے کاف لیگ بھی پوری متحد ہے اس کے جو تنے ممبرز ہیں اپنے وہ سارے انہوں نے پرویز الائی کو گو ایڈ دے دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ جو کروائی کریں گے جو بات کریں گے ہم آپ کے بیک پہ کھڑے ہیں اور پرویز الائی اور مونس الائی نے یہ عمران خان کو اپنا شوٹی دی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ جو بھی فیصلہ کریں گے جو بات کہیں گے اسیمبلیاں آپ کی امانت ہیں انشاءاللہ جسٹم آپ کہیں گے ہم ڈیزالف کر دیں گے لیکن ابھی یہ عدمتباد والا ڈراما جمعہ کو ختم ہوگا اسپیکر اجلاس بلائیں گے عدمتباد کا ووٹ ہوگا ابھی بندے انہوں نے پورے کرنے ابھی جن کے پاس ٹوٹل ہیں یہ ایک سو اسی وہ ایک سو چھاسی کہاں سے پورے کریں گے ان کی کوشش تھی کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈیز اپنا خاتون میبرز ہیں ان کو دھمکیاں دینا ان کو لالچ دینا پیسوں کی تاکہ وہ مان جائیں جی آپ کہیں غیب ہو جائیں آپ ادھر ہو جائیں آپ نہ آئیں یہاں تاکہ انہوں نے خود بتایا عمران خان کو جی ہمیں پانچ پانچ کروڑ کی آفر ہوئی ہے لیکن وہ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں انہوں نے بتا دیا تو انشاءاللہ یہ ان سے چیزیں الٹے بھی لٹک جائیں تو یہ ان سے ہوگا نہیں جس کی وجہ سے ابھی ان سب کو پریشانی لگی ہوئی ہے کہ بھی چیز تو ہمارے گلے پڑ گئی ہم تو چاہ رہے تھے کہ ان کو ہٹانا یہ الٹا بھی ہے ہمارے گورنر کے پیچھے پڑ گئے برحال یہ لوگ صدرنے والے نہیں ہیں باز سی دی سی ہے کہ انہوں نے اپنی جو حرکتیں ہیں ان سے باز نہیں آنا اور یہ سلسلہ کرتے رہنا ہے ایک اور آپ خبر سنتے جائیں کرکٹ کے حساب سے کہ جی رمیز راجہ کو چینج کر دیا ہے پی سی بی چیئرمن کے عدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور ادھر نون لی کا آپ سب جانتے ہیں پچھلے دنوں کی خبریں بھی بڑی آتی رہی ہیں کہ وہ کس کا بندہ ہے اور کیا خبریں دیتا ہے نجم سیٹھی صاحب آپ کو ایک اور طوفہ مبارک ہو پی ڈی ایم کی طرف سے نون لیگ والوں کی طرف سے تاکہ جو کرکٹ میں رہی کہ ہی کسر تھی وہ بھی تباہی پہ پوری ہو جائے ابھی آپ پچھلے دنوں دیکھ لیں کہ میچز ہوئے عوام تھی عوام ان سے تنگ ہے عوام کیا چاہ رہی ہے وہ کوئی سننا ہی نہیں چاہ رہا اس سیٹھ پہ کوئی جانا ہی نہیں چاہ رہا بس اپنی لگی ہوئے کہ جی نہیں بس یہ کر دو وہ کر دو ابھی رمیر رازجہ کو ہٹا کر نجم سیٹھی صاحب کو لگا دیا گیا ہے اور ایک ٹیم تشکیل دی گیا ہے کہ جی دوزار انیس سور بیس والا یہ قانون ختم جو پچھلے دوزار چودہ والا وہ سلسلہ تاکہ ان کی پھر موجیں لگیں نجم سیٹھی جیسوں کی دیکھیں ان کو کیسے نوازہ جاتا ہے جب ان کے لوگ یہ لوگ ان کے کام کرتے ہیں ان کو پھر نوازہ بھی ایسے ہی جاتا ہے اپنا اس کی نجم سیٹھی کی دیکھ لیں نواز شریف کے ساتھ تصویریں شباز شریف کے ساتھ اور ان کی جو بھیک کرنا پورا پروگرام لانچ کرتا تھا وہ جی عمران خان یہ ہو جائے گا جی اسٹیبلشمنٹ ابھی یہ چاہ رہی ہے جی اسٹیبلشمنٹ نے اس کے ساتھ ایسا کر دینا ہے یہ جتنی دھمکیاں تھی باجوہ صاحب جو نجم سیٹھی کی ثرو دلاتا تھا اب بھی ایک دو اور صاحبی ہیں اور یہ نجم سیٹھی صاحب ہیں جن کے ثرو یہ دھمکیاں آتی تھی جی عمران خان نے یہ کیا تو اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ یہ کر دے گی اسٹیبلشمنٹ وہ کر دے گی برحال اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں عمران خان نے گولیاں کھا کر دیکھ لیا ہے کہ بھی جو یہ مجھے مارنا چاہتے تھے وہاں تک تو یہ گئے ہیں اس سے زیادہ یہ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں تو ابھی وہ بندہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے انشاءاللہ دم دمست کل اندر ہوگا اور اونٹ نہیں پورا ریور پہاڑ کے نیچے آئے گا اور جن آتا گیا اس دن ان کو لگ سمجھ جائے گی یہ عوام میں نکل کے تو دکھائیں پوری جتنی پی ڈی ایم ہے کوئی بندہ عوام میں نکل کے تو دکھائیں ان کے ساتھ عوام حشر کیا کرتی ہے کیونکہ عوام کو ان کے یہ ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے عوام کو اس ٹم پریشانی میں ہر بندہ مبتلا ہے کہ یہ ملک کیسے چلے گا گھر کے خراجات کیسے چلیں گے آپ کی اتنے لوگ باہر چلے گئے ہیں آٹھ لاکھ لوگ ہنرمد لوگ جو ہے وہ ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے ہیں دس سے پندرہ لاکھ لوگ اگلے سال پھر اور جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں تو آپ لوگ کر کیا رہے ہو صرف بس نام لگاو ہے جی ہم ایٹمی پاور ہیں ایٹمی پاور ملک ایسے ہوتے ان کی یہ حالت ہوتی ہے جن کے پاس نہ بجلی پوری ہے نہ کھانا پورا ہے یعنی کہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے بس جو ہم نے کہہ دیا وہ ہونا چاہیے باقی بات ختم برحال اللہ پاک بہتر کرے گا مایوس نہیں ہونا انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے اور بہترین آئیں گے اب تک کے لیے اتنا اپنا خیال کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار اپنی کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولئے گا اسلام علیکم